ویوک جی جب ہمیں کوئی یہ بتائیے کہ آپ کو بزار اس سمیں مہنگا لگ رہا ہے یہ فیر ویلیو والا لگ رہا ہے میں انڈر ویلیو کا استعمال ہی نہیں کر رہا انڈر ویلیو تو ہے ہی نہیں تو یا فیر ویلیو ہوگا یا تو مہنگا ہوگا بس تو ہی چیز ہوں گی آپ نے جیسے کہا فیر ویلیو ہے یا پھر مہنگا ہے چیپ تو ہے ہی نہیں سستہ تو ہے ہی نہیں اور یہ مہنگے کے سائیڈ میں ہی ہے آج کے دن اس پر مجھے ایک منٹ ایکسٹر دینا آپ جو میرا ویچار ہے بہتا آپ کو جھان ہوگا دو چار دن پہلے جب صبح کا شو کر رہے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ بجار سوچ رہا ہے کہ بجار میں کچھ گڑھوڑ ہوئی نہیں سکتا اور اگلے دن بجار ہزار پوائنٹ سنسیکس ٹوٹا اور نفٹی گری بننا ہے 300-400 پوائنٹ ٹوٹا تھا تو بجار کو ایسے شوک چھئیے کبھی کبھی تاکہ جو فروت ہے بجار میں وہ تھوڑا کم ہوئی کیونکہ لگاتار ایک سپارٹ کی اگر ریلی آتی ہے بڑات آتی ہے تو گرنا بھی سمبھا بھی کہہ کھی اسی تیجی سے گرے گا اب آتے ہیں ویلویشن پہ دیکھیں جو ہسٹریکلی نفٹی کا ویلویشن ہم لوگ دیکھتے تھے جو فیر ویلیو دیکھتے تھے وہ قریباً ہوا کرتا تھا قریباً سترہ اٹھارہ پی پہ اور پچھلے تین چار سال سے یہ پی سمجھ لیجئے کہ نیو نورمل ہے اور یہ نیا پی بن گیا ہے قریباً اکیس بائیس پی اکیس بائیس نہیں بولوں گا بیس یا اکیس پی آج اگر آپ دیکھو نفٹی کا جو ارننگز ہے وہ قریباً رہے گا نو سو بیس روپے ہیں نو سو چالیس روپے ہیں تو اس حساب سے آپ اگر دیکھو تو نفٹی کا پی آج گیتے ہیں قریباً تیس تو جو نیو نورمل ہے اس سے بھی زیادہ ابھی انڈیکس اوپر چل رہا ہے تو مطلب valuation definitely costly ہوا لیکن بجار کیوں ٹوٹ نہیں رہا ہے پہلی چیز ہم لوگ almost quarter end میں ہیں December ختم ہوتا ہی آپ کو اگلے مہینے results آنا چاہتے ہو جائے گے اور اگر results میں surprise آیا اور نفٹی کا پی لگا کہ یہ ہزار روپے cross کرے گا تو اچانک ہم لوگ کیا ہوں گے کہ یہ اکیس بھی دیکھنے ہی لگے گا تو valuation سستا ہو جائے گا تو اب باقی اب لپنٹ کرتا ہے تو جنوری بہت بہت crucial رہے گا بجار کے لیے وہاں پہ اگر results اچھے آتے ہیں تو تو market correct ہوگا نہیں اگر results اچھے نہیں آتے ہیں تو ایک correction due ہے تو سارا کا سارا result بھی dependent رہے گا